موسیقی جناب آلی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سہر کی ہماری پہلی نشست شان رمضان دوہزار چوبیس کا الحمدللہ آغاز ہو گیا ہے پاکستان بھر میں آج پہلا روزہ اختیار کیا جائے گا افکورس میں کراچی کے مقامی وقت کے حساب سے بتا رہا ہوں ممکنہ کچھ جگہوں پر بلکل ساہر کا زستر خان بھی ختم چکا ہو زائر ہر کوئی اپنے مقامی وقت کے حساب سے بھی ٹائم ہے لیکن اپنے بیوست تو آپ سب لوگوں سے گزائرش کے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جس کا ملکہ حالیہ جنہوں میں ہم نے وہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ فیس بوک غیرہ پہ ہم نے اگرائے پوچھی کہ آپ کس سیگمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ ووٹ دیں گے تو مجھے اس سیگمنٹ کے حق میں سب سے زیادہ ووٹ نظر آئے الحمدللہ فیڈبیک کے اتبار سے قصائص کا سیگمنٹ اس کا بہت فیڈبیک آتا ہے لیکن اس طرح اس دوسرے اتبار سے لوگوں نے ووٹنگ اس میں یہ سیگمنٹ آیا اور مجھے سال پر ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جنہا وہ جب کوئس کا سیگمنٹ ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے گھروں میں اپنی ٹیمز بنائی ہوئی ہوتی ہم نے ہم بھی ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ نشست اسی کی ہے کہ ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سب میں اپنے آپ کو سب سے پیلت میں شامل کرتا ہوں کہ کوشش ہی ہوتی کہ ہستے کھیلتے کچھ کام کی باتیں میں سیکھ لوں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں لطف بھی آئے اچھا وقت بھی گزرے تھوڑی سی ایک صحت مند حلال تفریح بھی ہو جائے اور کچھ دینی کچھ دنیاوی کچھ سپورٹ سے متعلق ہر حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنی معلومات میں بھی اضافہ کر لیں ہم لوگ انشاءاللہ تو یہ شان رمضان دوہزار چوبیس کے سیگمنٹ کی یعنی کہ شان علم کی یہ پہلی باقاعدہ نشست ہے یہ سیگمنٹ و بی بائی ہیمانی کی جانب سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ روزانہ پیش کیا جائے گا جن کے خالص اور قدرتی طرح زندگی کے لیے وائیڈ رینج ہے دوی بی بائی ہیمانی کی فریگرنسز کی ہیلتھ اور ویلنس پروڈکٹس کی اور پاکستان میں الحمدللہ پینتالیس سے زائد آؤٹلٹس پر دستیاب ہیں اور انشاءاللہ ہم باقاعدہ جو انعامات وغیرہ ان کا بھی ہم باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے جو تینوں کنٹسٹنٹس ہیں میں ان کا نام لے لیتا ہوں اور ہمارے ناتخہ حضرات وسیم بھائی محمود بھائی موسن بھائی زویب بھائی یہ ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ کی روڑک میں اضافہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اور ہم ناتیا سوالات بھی اس بہانے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ بھی شامل کر لیتے ہیں مختلف حوالوں سے محضورت شان علم دوہزار چوبیس کی یہ پہلی نشیز میں ہمارے ساتھ ہیں ایمن رزوان صاحبہ پارٹسپنٹ اے کے طور پر بہت شکریہ ویلکم پارٹسپنٹ بی کے طور پر محمد خضر یوسف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں پارٹسپنٹ سی کے طور پر اسمت جبین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں ایمن کیا کرتی ہیں آپ پڑھتی ہیں کیا کرتی ہیں جی منہ بی بی اے کیا ہے بی بی اے کیا ہے زباس اکرہanimہ کاراتھی یونیورسیٹی بی بی اے مارکٹنگ کومرز کیا ایچ آر بی بی ایچ آر خیزر صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں بی بی اے پڑھ رہا ہوں 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 ہی کررہے ہیں آپ اسمت صاحبہ آئی سی ای 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 زبردست کیا بات ہے ویلکم بہت شکریہ خوش آمدین میرا خیال ہے کہ وہ رولز ریگولیشن زہن میں ہوں گے سب کے میں ویسے دورا دیتا ہوں کہ تین سیگمنٹس ہوتے ہمارے تو پہلا سیگمنٹ ہمارا بزر کا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ ہے یعنی کہ جس نے پہلا بزر بجا دیا وہی جواب دے سکے گا لیکن اس میں کیچ یہ کہ صحیح جواب ہوا تو دس نمبرز کے اضافہ ہوگا غلط جواب ہوا تو دس نمبرز مائنس ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے جی اور صحیح جواب پر ہم لوگ اپنے مخصوص انداز میں آپ کو بھرپورد تالیوں کے ساتھ جب آپ کا استقبال کریں گے تالیاں تیار ہیں ایسا تیار ہیں آپ لوگ اپنے گھروں پر بھی تالیاں بھی آ سکتے ہیں اور اگر جواب غلط ہوا تو پھر نہ صرف دے کے ہم مائنس ٹین کریں گے بلکہ آپ ہمارا ایک دوسرا روپ دیکھیں گے اور وہ ہوگا ہم تازیت کریں گے تازیت تیار ہے ہماری اگر ہے تو تازیت اس انداز سے کریں گے آپ نے دیکھا تالیوں سے زیادہ ہمیں تازیت پر زور ہے اس پر زیادہ مزا آیا ہے تو یہ اس طرح کا ماحول ہوگا تو پہلا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ ہمارے ناتخان حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیادہ میں بیسے ایک پریڈکشن لے لیتا ہوں وصی مسیز آپ آپ کے خیال میں کونسی ٹیم یاد پہلا مقابلہ شاہن رمضان دوزار چوبیس کا جیت رہی ہے اے بی سی میں سے ٹیم بی ٹیم بی اوکے آپ کا کیا خیال ہے محمود بھائی میرے خیال ہے ٹیم سی جیت رہی ہے سی جیت رہی ہے اوکے اچھا ہاں جی محسن بھائی میرے خیال ہے ٹیم بی بی کی حق میں دو ووٹ آگئے ہیں سی کی حق میں ایک ووٹ آزوی بھائی سی تو بی اور سی کی حق میں دو دو ووٹ آگئے ہیں ایسی ہی ہوئے نا اور ایک حق میں کوئی ووٹ نہیں آیا چل میں اپنا میں نیوٹرل ہوئے میں کسی کی حق میں ووٹ نہیں دیکھتا لیکن چلے دیکھتے ہیں یہ ظاہر ہے تو آغاز کر رہی تھی چلے ایک دوہ تعلیہ بجاتے تاکہ ہم شان رمضان دوہزار چوبیس میں شان علم کے اس سیگمنٹ کا کرتے ہیں باقاعدہ طور پر آغاز میرا خیال ہے کہ چلیں کرکٹ سے شروع کر لیتے ہیں پی ایس ایل بھی چل رہا ہے کراچی کنگز نے تو اروانوں پر پانی پھیر دیا ہے لیکن پی ایس ایل تو چل رہا ہے بہرحال تو اس لیے لیکن میں پی ایس ایل کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ میرا دکھنا تازہ ہو جائے ہم ذرا کرکٹ کی بات کرتے ہیں کسی اور حوالے سے سو یہ بتائیے کہ دنیا کرکٹ میں ونڈے ورلڈ کپ سکی میں بات کر رہا ہوں ونڈے ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں کونسی ٹیم ہے جس نے سب سے زیادہ کس نے بجائے اچھے انبتا مجھے کان میں آپ بھی بتاتے رہے گا کہ کس نے سب سے پہلے بزر بجائے جی اے بجائے بس میرا سوال نہ ختم ہو جائے گا جب بزر بجائے گا تو آپ نے مجھ سے نہیں کنفرم کرنا ہے کہ یہی ہے سوال کیونکہ بزر کے بعد میں انجان من جاؤں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ جب بزر بجائے ہیں تو آپ یہ رائٹ لیتے ہیں کہ باقی جواب نہ دے سکیں اور صرف آپ جواب سوال نہیں پر جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آسٹریلیا نے دنیا کرکٹ میں سب سے زیادہ مرتبہ ونڈے کے ورلڈ کپ جیتے ہیں کتنی مرتبہ جیتے ہیں اے اگین جی مادم چھ مرتبہ جیتے ہیں بالکل صحیح ہے آپ کا جواب بہت کمال ہے خوال کرکٹ میں خواست دلچسپی ہے یا ویسی آپ کو یہ بات بتایا ہے جی میں آر جی رہی ہوں سپورٹس آر جی آہ اچھا آل رائٹ کس نیٹورک پہ ون و ون کیا بات ہے آل رائٹ زبردست ٹھیک ہے اگلا سوال بہت ہی آسان ہے کوئی کرکٹ کا مددہ نا بھی ہو تو اس کو بھی سوال کا جواب تو پتا ہے پہلے بزر کون بجا جاتا ہے یہ ہے مسئلہ اس سوال کے جواب میں آپ نے سال بتانا ہے دوزار پاند دوزار چھے انیس سو نووے انیس سو نووے انیس سو ننانوے جو بھی ٹھیک ہے جی پاکستان نے ہا جی نائنٹی ٹو میں جیتا تھا نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیتا تھا کیا بات ہے آہ بھئی آپ اپنی رائے تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس ٹیم کے حق میں نہیں میں تو سوال ابھی تبدیل میں تو سوال کروں گا دو تھی روح پھر آگے بڑھیں گے لیکن یہ کہ جس کو کسی نے ووٹ نہیں دیا وہ اب تک جائے وہ سب سے آگے یہ بتائیے ہی کہ اگین اس سوال کے جواب میں بھی آپ نے سال بتانا ہے دوزار ایک دو نو جو بھی دس بارہ چودہ ٹی ٹو میںٹی ورلڈ کپ بی جناب دوہزار نو دوہزار نو میں کیا ہوا تھا جواب صحیح ہے ایسے ٹی ٹو میںٹی ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان پاکستان نے کپ جیتا دوہزار نو میں بلکو صحیح ہے جواب زباز آس پاکستان بی نے بھی اپنی انٹری ڈال دی ہے تھرٹی ٹین اینڈ زیرو ہاں جی اچھا اچھا یہ بتائیں دوہزار سات میں ہوا تھا پہلا ٹی ٹو میںٹی ورلڈ کپ کیا سوال ہے کیا جواب ہے ٹیمز ہوتی انڈیا پاکستان تھی اور انڈیا جیتا تھا لیکن یہ سوال نہیں ہے اس لیے مائنس ٹین ہوں گے تازیت کیجئے سوال جاری ہے دوہزار تازیت نہیں کرو تو سوال جاری ہے ٹھیک اب جو بزر بجاتے وہ جواب دے سکتا ہے میں پوچھ رہا تھا کہ ٹی ٹو میںٹی ورلڈ کپ جو پہلا ہوا تھا وہ دوہزار سات میں ہوا تھا کس ملک میں جی ساؤت آفرکا ساؤت آفرکا میں ہوا تھا آپ نے اپنے دست نمار واپس لے لیے پاکستان نے ٹی ٹویں ٹی ورلڈ کپ جیتا دوہزار نو میں یہ ورلڈ کپ کہاں ہوا تھا انگلینڈ میں ہوا تھا کیا بات ہے بھائی زوردست کرکٹ ہو گئی ختم اب بڑھتے آگے سکھ کا ساس لے اب ہم آگے تھوڑا سا کچھ شیر و شائری کا محول بناتے ہیں میں ایک چھوٹی سی نظم پڑھتا ہوں اگر کوئی اس کی اگلی لائن بتا سکے تو بذر و جا دیجئے گا میں خاموش ہوں گا اگلی لائن بتا دیجئے گا ورنہ میں اسی نظم سے کوئی اور سوال کر لوں گا ٹھیک ہے جی سنیے خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں چلیے پہلے نہیں پوچھا چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں کیسے خوش طبعہ ہیں اس شہر دلازار کے لوگ موجے خون سر سے گزر جاتی ہے تب پوچھتے ہیں ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال جتنے ہیں خاک بسر شہر کے سب پوچھتے ہیں یہ اشعار جو میں نے پڑھے آپ کے خیال میں مزاج سے تھوڑا سا اگر آئیڈیا ہو سکے یہ اشعار افتخار عارف صاحب کے لگتے ہیں یا یہ اشعار جون ایلیہ صاحب کے لگتے ہیں سینے پہلی دفعہ بسر بجا دیا ہے ہاں جی افتخار صاحب بلکہ صحیح ہے جواب افتخار عارف صاحب بلکہ صحیح ہے ایک اور سنیے وہی ہے اگر آپ اگلی نائن سنا سکیں تو بسر بجا دیجئے گا ورنہ میں سوال بعد میں کرلوں گا شہرِ گل کے خصو خاشاک سے خوف آتا ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے یہی لہجہ تھا کہ میارِ سخن ٹھیرا تھا اب اسی لہجہِ بے باق سے خوف آتا ہے آگ جب آگ سے ملتی ہے تو لاؤ دیتی ہے خاک کو خاک کی پوشاک سے خوف آتا ہے رحمتِ سیدِ لولاک پہ کامل امام امتِ سیدِ لولاک سے خوف آتا ہے یہ اشعر مزاجن کس کی لگ رہے ہیں جنابِ افتخار عارف صاحب کے یا جون علیہ صاحب کے ایک بار پھر بزر بیادی ہے سینے افتخار عارف صاحب یا جون علیہ صاحب افتخار عارف صاحب آپ کو لگا ہم دوہر شعر افتخار عارف صاحب کے نام کر دیں گے آج نہیں کریں گے لیکن یہ شعر بارہ انہی کہا ہے بلکہ صحیح ہے آپ کا جواب آرائیٹ سو چالیس دس اور بیس ہو گئے ہیں اوکی ایک اور سننے ہوئے آخری پھر ہم اس طرح آتے ہیں ناتخہ حضرات کی طرح تیرے بے ربط بیانات سے خوف آتا ہے مجھ کو اب شہر کے حالات سے خوف آتا ہے اول اول میں سمجھتا تھا مسیحہ تجھ کو منصفہ اب تیری ہر بات سے خوف آتا ہے میری آنکھوں میں تلا تم تیری آنکھوں میں سکوں بس مجھے ایسے تضادات سے خوف آتا ہے پہلا سوال یہ ہے یہ جو میں نے اشار پڑے ہیں یہ کیا پچھلی جو میں نے نظم پڑی تھی خوف آتا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے یا یہ کوئی اور نظم ہے یہ وہی والی میں نے کنٹینیو کیا یا کوئی اور پڑی ہے جی وہی والی کنٹینیو وہی والی کنٹینیو بالکل نہیں کی جواب غلط ہو گیا تازیت کیجئے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ افتخار آریف صاحب کی اشار تو نہیں ہے ورنہ وہی نظم کنٹینیو ہوتی تو یہ اشار احمد اقیل صاحب کے ہیں یا اللہم اقبال صاحب کے ہیں ہاں جی احمد اقیل صاحب کے ہیں بالکل صحیح آپ کا جاہز زبادہ سو اشار بھی ہو گئے اور سپورٹ بھی ہو گئی چالیس دس بھی ذرا کچھ ناتیا اشار کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناتخہ حضرات کے پاس کیا سوال ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک لائن پڑھیں اور آپ سے اگلی نائم مکمل کرنے ہو گئے ہو سکتا ہے کچھ پڑھیں اور شائر کا نام بتانے ہو گئے ہو سکتا ہے کوئی ایک لائن پڑھیں اور اس میں کسی ایک جملے کا مطلب پوچھنے کوئی بھی ہو سکتا ہے جب نات پڑھ رہے ہوں پہلے کلام پڑھیں گے اگر کلام پڑھیں ورنہ کوئی سوال ویسی پسند کلام پڑھ رہے ہوں تو اس دوران آپ بزر نہیں بجا سکتے چونکہ جب کلام پڑھنا ہے تو اب سوال ہی آپ کو نہیں بتانے کیا ہوگا تو کلام پڑھ لیں سوال جب شروع کریں آپ بزر بجا سکتے ہیں ورسیمہ آپ کریں گے بسم اللہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاردار حرم کے کرم سے سبحان اللہ سبحان اللہ شاعر کا نام بتا دے شاعر کا نام بتائیے اس کلام کے دو آپشنز دے دیجئے وسیم بھائی سکندر لکھنوی یا اللہ مہ اکبار بینے بجائے جی بھائی سکندر لکھنوی جواب کرس آل رائٹ ٹھیک ہے صحیح ہو گیا سو بی اور سی کے نمبر بلاور ہو گئے بیس بیس جبکہ اے اگر جب پچھلے کچھ دیر سے خاموش ہیں سپورٹس کے بعد سے لیکن ابھی بھی لیٹ کر رہے ہیں چالیس نمبر کے ساتھ دیکھتے ہیں محمود بھائی کیا پوچھ رہے ہیں سر ربائی مکمل کیجئے اچھا مکمل تو یعنی جب یہ بزر بجائے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں گے ایسا ہی ٹھیک ہے بلغل اولا بکمالیہی سی نے بجائے ہیں پہلے جی میڈم بلغل اولا بکمالیہی کشفت جام جامالیہی حسنا جمیو لسانہی اب تو بہت آسان ہے آخری تو سلو علیہ وآلہی ماشرہ جواب درست ہے کیا کہنا ہے جی تیس نمبر ہو گئے ہیں اے کے قریب آتے ہوئے سی جناب جی میہمود بھائی شائر کا نام بتائیں اس ربائی کے اے ہاں جی بھار ٹائم بعد انٹری ماری ہے اے نے اور لگ مجھے رہے کہ گھڑ بڑا نہ ہو جائے گئی شیخ سعادی جواب درست ہے کیا کہنے ہیں اوکے سو ففٹی ٹوئنٹی اور تھرٹی ہو گئے ہیں جناب محسن بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ آیت مکمل کر سکتا ہے کوئی آیت یہ مکمل کر سکتا ہے ارے واہ جواب درست ہے کیا کہنے ہیں بھائی واہ 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 کونسی صورت سورہ بقرہ جواب درست ہے ارے بھائی کیا کہنے ہیں واہ 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 سبحان اللہ زبردست اوکے ایک زویب بھائی کی سوال سے پہلے لیکن مشور ہے کہ سوال سن لیجئے گا میں ایک سوال کر رہا ہوں مشہور و معروف آیت ماہ رمضان کے حوالے سے شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن تو اردو میں یہ شہر کا لفظ سٹی تو یہ شہر جو ہے عربی کا لفظ شہر و رمضان یہاں شہر سے کیا مراد ہے بی مہینہ شہر یعنی کہ مہینہ بالکل صحیح جواب اور بی نے جو ہے وہ زبردست انٹری مارتے ہوئے ایک کے ساتھ آگئے ہیں پچاس پچاس اور تیس آپ بھی مقابلے میں ہیں ابھی صرف دو سوال کا فرق ہے تو زبردست جناب زویب بھائی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کیا کہنے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کیا کہنے ہیں بھائی زبردست واہ واہ جناب پوچھو نہیں ہے اس کلام کے شاعر کا نام کس نے بجایا اے نے امام احمد رضا کان بریلوی جواب درست ہے بھائی واہ 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 کیا کہنے ہیں سو اے نے دوبارہ انٹری مارتے ہوئے نمبرز لے لیا ہے زیادہ اوکے کیا ہم کوئی سپورٹ کی وہ چلا سکتے ہیں کوئی ویڈیو بلکہ چلیں وہ جو ہماری ایک پہلی ویڈیو ہے اسپورٹس کے علاوہ اپنی سکر دیکھے گا ایک ویڈیو چل رہی ہے اس کے بعد میں سوال کروں گا چلیں اسپورٹس کی چلیں چلیں ٹھیک ہے چلا دیجے اچھا تو کیا لگ رہا ہے ہاں جی ایک سوئے بتائیے بول مہنڈری سا باہر ہو گی باؤنری سے باہر ہو گی با precise باؤنری سے باہر ہو گی تو کیا ہو گا چوکا چکا میکہ، باؤنری سے باہر تو ہو جائیں گی مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے بل کے مقدر میں تو یہ ہی لکھا ہے کہ باؤنری سے باہر جا رہی ہے بلکہ چکا 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 ہو گا دکھے ہیں بولن ہے کیا ایسی طور پر باونڈری سے بار گئی ہے لیکن چھے رن دن میں بول پہلے سے باؤنس کر گئی ہے تو کیت چھوٹا ہے بلکے تو ان کے تو دورن کو کم ملے لیکن آپ کے دس پوائنٹ مانت ہو گئی تازیت کرنے بھائی تازیت کرنے کرنے بھائی تازیت کرنے اچھا چھیک ہے ذرا اس پورٹس کے علاوہ جو دوسری ویڈیو ہے وہ چلائیے گا دیکھیں اپنی سکیس کی طرح دیکھیں میں سوال کرتا ہوں بھر ہاں جی دکھائیے گا چیف تاؤن اے حجاز ساڈی ایز لانگ بفور محمد in timeless fashion the faith the object of his veneration but unfold circuit of the second محمد destroyed the pagan idol for whatever their country most faith that brings them to mecca بھائی واہ واہ سوال اللہ کیا کہنے یہ ایسا سوال جو آپ سب کو آتا ہے جو پہلے بذر بجا دے کس رکن کی ادائیگی ہو رہی ہے بی یا اے اے میرا خیال ہے اے نا آپ لوگ کی اکسر زیادہ کی رہی ہے شیطان کو کنکر یا مار رمی ٹھیکنکلی صحیح نہیں گلے گا کس رکن کی وہ تو ایک عمل ہے نا اس رکن میں ایسی ہم دے میں میں نے پوچھا رکن رکن تو وہ حج مطلب لیکن یہ جواب مجھا انفورچنیتلی کیا کہتے ہیں اشربی صاحب یا اس کو ڈسکارٹ کر دیں ہم چلے سوال چلے اس کو نہ صحیح کرتے نہ غلط کرتے چونکہ ویسے ہی رکن ہے حج ہے لیکن چلے وہ ایک عمل ہے تو ایک کنفیشن نہیں ہوتی اس لیے ہم اس کو نہ پلس کرتے نہ منس کرتے یہ ہم نے ایک یہ فیصلہ کے لیے چلے اگلا سوال اس ساری ویڈیو میں کس چیز کو بوسا حجر اسوات حجر اسوات بلکل صحیح ہے آپ کا جواب حجر اسوات اسوات جی حجر اسوات کالا پتھر ٹھیک ہے اسوات یعنی کالا سوال اسوات بلکل ٹھیک ہے جواب سہی ہے خیمے لگے تھے اس ویڈیو میں کیا سوال ہے کیا جواب ہے ایک جواب خیمے منا میں لگتے ہیں کہاں لگے تھے منا میں لگے تھے سہی ہے جواب اوکے زوردست اوکے ایک آوڈیو سنیے آپ لوگ پھر میں سوال کرتا ہوں بس یہ آخری آوڈیو سے آخری سوال پھر میں اگلے لاؤں کی طرف جائے گی سنیے پہلے تو بتائیے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کن کی آواز ہے کاریو سدس جی نہیں غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے یہ جواب اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ شیخ سودیس صاحب کی آواز بہت ہی مشہور ہے تو کسی اور سے کنفیوس کر دیتی تو الگ بات ہی سودیس صاحب کی آواز بہت ہی الگ منفرد اور وہ ہے شیخ بدر ترکی کی آواز ہے تو اگر آپ جواب بزرنا بجاتی تو میں دو آپشنز دیتا ایک سودیس صاحب کا ایک دوسرے صاحب کا جن کا صحیح جواب ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جواب دے دیں گے کوئی بات نہیں کس سورے کی تلاوات ہوئی اے اور سی بہت خریق پر ہی دیں پہلے اے کنٹرولوں کا بھی خیال ہے جی سورے بکرہ سورے بکرہ کی تلاوات ہوئی ہے سینچری مکمل ہوگئی ہے بلکٹ ٹھیک ہے جواب سورے بکرہ سینچری مکمل ہوگئی ہے سورے بکرہ کی تلاوات ہوگئی ہے جواب دیں میں جواب کے بعد بتاؤں گا کہ صحیح ہے غلط کیا آپ نے بہتر بہت دیا سوال ختم ہو گیا سورے بکرہ کی تلاوات ہوگئی ہے یہی سوال تھا صحیح جواب بکرہ یعنی گائے بلکٹ ٹھیک ہے اے اور سینچری مکمل ہوگئی ہے ہم اسی آڈیو کی ویڈیو بھی دکھا سکتے ہیں ہمارے باس دکھائیے پھر میں سوال کرتا ہوں یہ ہیں شیخ بدر ترکی ہاں ذالک الكتاب لا غیب فیہ ہدل للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون ہاں اوکے رمضان المبارک میں ایک میں خاص نمازوں کا احتمام کیا جاتا ہے یہ وہی نماز ہے ترابی کیا کہتے ہیں اسے ترابی بلکٹ صحیح آگا جاؤ آرائی سعودی عرب میں آدھ دوسرا روزہ ہے کل چاند ندر آگیا تھا تو اس کے بعد جو پہلی ترابی ہوئی یہ اس کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں جو کل رات جو پہلی ترابی ہوئی تھی سو پہلا راؤنڈ ہو گیا اختتام پذیر جس میں اے نے پہلے سبقت لی پھر اے ذرا رک گئے بی آگے آگئے لیکن پہلے راؤنڈ کے اختتام پر صورتحال یہ ہے کہ سی کے نمبر ہے چالیس بی کے پچاس اور اے کے ہیں سو تو اب تک یہ ہے لیکن جو بھی یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں معلوم ہے کہ آخری راؤنڈ تک آخری لمحے تک پتہ نہیں چلتا یہ مقابلہ کون جیتے گا چونکہ جو ریپیڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی پوری کی پوری بازی پلٹ جاتی ہے ابھی ریپیڈ فائر راؤنڈ سے پہلے ایک راؤنڈ ہے جس میں آپ لوگوں نے تصاویر بوجھنے کی کن کی تصاویر ہیں تو پہلے آپ سے پوچھنا ہوں میں بی سے تین تصاویر دکھائیں گے اور اس سے بزر کا چکر نے جن سے سوال ہے انہوں نے جواب دینا ہے یعنی کہ پہلے آپ نے پارٹسپینٹ بی نے سو پارٹسپینٹ بی کے لیے آپ پہلی تصویر دکھائیں گے پارٹسپینٹ بی کو دکھا رہے ہیں اچھا یہ بلر تصویر ہے ہم آپ کو بلر تصاویر دکھائیں گے میں کچھ آپ کو ہنٹس دوں گا لیکن پہلا جواب پہر آخری جواب ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بلر تصویر ہے یہ ہیں اوکے سو یہ جو ورلڈ وار ٹو ہوئی تھی اس میں برطانیہ کے وزیر آزم تھے یہ سو آپ کو ان کی دھنڈلی تصویر نظر آرہی ہے اور میں نے آپ کو ایک دو اشارے دے دیئے کہ یہ کون ہے چاہیں تو تکہ بھی مار لیں چونکہ اس میں آپ کی نیگٹیب مارکنگ نہیں ہوگی پانچ سیکنڈ میں آپ کو دے جاتا ہوں فائیو فور تھری ٹو ون ذرا صاف کیجے گا اس تصویر کو تاکہ معلوم ہوئی ہیں ونسٹن چرچل ورلڈ وار ٹو کے میں دوسرے میں برطانیہ کے وزیر آزم اگلی تصویر دکھائیے گا اب پھر سے دھنڈلی ہے یہ ایک کرکٹر ہے جو روٹ جو روٹ ارے کیا بات ہے بھائی زبردست جتنے دھنڈلی میں دکھائے دکھائیں تصویر دکھائیں جو روٹ ہیں جو روٹ ہیں جو کہ ایک سٹس کیپٹن ہے انگلنگ ٹکٹ ٹیم کے بالکل صحیح بتایا آپ نے کیا بات ہے زبردست مجھے لگا کہ آپ ہنڈ کے بغیر نہیں بتا پائیں گے اگلی تصویر دکھائیں آخری ہنڈ یہ بھی صدر پاکستان رہے ہیں جو اتا اللہ تارڈ صاحب جو ہیں جو اس وقت وزیر اطلاع بن گئے ان کے رشتہ دار ہیں سو ان کے نام کے آخر میں بھی تارڈ آتا ہے سو میں نے آپ کو تارڈ بھی بتا دیا صدر پاکستان نہیں بتا دیا اور دھندی تصویر بھی دکھا دیا فائیف فور ثری ٹو ون یہ رفیق تارڈ صاحب ہے دکھائیے گا ان کی تصویر جو کہ پاکستان کے نوے پریزیڈنٹ رہے یہ چیف جسٹس بھی رہے سابقہ لاہور ہائی کھوٹ کے اتا تارڈ صاحب کے گرینڈ فادر ہے تو آپ نے تین میں سے ایک کا جواب دیا ہے دیکھتے ہیں کہ سی کیا کرتی ہے دکھائیں جناب پہلی تصویر دکھائیے گا جناب بتائیے گا مجھے بتائیے گا اوکے سو امریکہ کے ثرٹی سیکنڈ پریزیڈنٹ ورلڈ وار ٹو میں یہ اور ابھی پریزیڈنٹل ایلکشن بھی ہو رہے ہیں ان کی نسلوں میں سے ایک پارٹسپیٹ بھی کر رہے ہیں اگر نام کا ایک حصہ ہی بتا سکیں ہم چلے فائیو تکہ فور ثری ٹو اور ون دکھائیے گا تصویر یہ ہے فرانکلین روز ویلٹ اوکے چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا جواب بہت آسان ہے مجھے خیال ہے آپ یہ بتا دیں گی اگلی تصویر دکھائیے گا ہاں بھئی ہندو کیا میں آپ کو یہ تو ویسے ہی اتنے مشہور معروف سب کے فیوریٹ اینڈ رائٹلی سو ڈیزرف کرتے ہیں اتنا اچھا کھیلتے ہیں چلے میں بتایا تا ہوں بھئی آپ کیا کہوں میں پاکستان کا فخر ہیں نمبر ون بیٹسمنل آف دے ورلڈ ہے بابر آزم بابر آزم ہے بلکل صحیح جواب اوکے صحیح ہے اور آخری تصویر دکھائیے گا یہ کس کی تصویر ہے دندلی ہوئی یہ بھی پاکستان کے پریزننٹ رہے ہیں ابھی پاکستان کے پریزننٹ آگا ہے زرداری صاحب لیکن یہ بھی پاکستان کے ساتھوے پریزننٹ رہے ہیں ان کے نام کا ایک انسٹیٹوٹ بھی بہت مشہور ہے اس انسٹیٹوٹ کا نام ہے جو ان کے نام پر یہ جی آئے کے یعنی میں نے آپ کو ان کے نام کے تینوں انیشلز بتا دیئے جی آئے کے یعنی کے کون ہے یہ فائف فور تھری غلام جی آئے کے غلام عمران خان نہیں کون سے خان غلام اسحاق خان یہ جواب صحیح مانا جا سکتا ہے یا نہیں مانا جا تھا سب نے بزر بڑا سخت دل کے لوگ ہیں کیا کرو چلے بھائی آخری تصویر دکھا جاتے ہیں تین آپ کو پارٹشمنٹے کو دکھائیے گا پہلی تصویر دکھائیے گا اچھا یہ کون ہے ہٹلر ہٹلر ہے یہ ڈالگ فٹلر بلکو سہی ہے جا جرمانی کے اہت جورنگ ورلڈ وار ٹو اگلی تصویر دکھائیے گا جناب یہ کون ہے مشہور معروف کرکٹر ہیں نیوزیلینڈ کے کپتان ہیں ویلیمسن کیا بات ہے زبردہ سکین ویلیمسن بھائی واہ اور آخری تصویر دکھائیے گا کہ کن کی ہے یہ بھی پاکستان کے صدر رہے ہیں آٹھوے صدر رہے ہیں پاکستان کے بنظیر صاحبہ نے ان کو بنایا تھا صدر اور انہوں نے بنظیر صاحبہ کو ہی گھر بھیج دیا تھا کون نہیں ہے فائی فور ہنڈ یہ یہ تو میں نے کیا ہے آپ نے پتا بتایا ہے آپ نے ہنڈی دو بتایا ہے بھائی کہ بنظیر صاحبہ نے ان کو منایا پیٹ جائے انہوں نے گھر بھی دیا بنظیر صاحبہ کو فور تھری ٹو جو نہیں غلط یہ ہے فارول لگاریزا وقت میں مقابلہ سکتے تیس سیکنڈ تینوں کے پاس پہلے تیس سیکنڈ آپ کے پاس ہے صحیح جواب پہ پلس ٹین غلط جواب پہ کوئی نیگٹیب مارکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے جناب اور ہر سوال کے جواب میں آپشن ہے بی سے سٹارٹ کر رہے ہیں کاؤنٹر سلائیے گا تیس سیکنڈ کا جلدی سے پلیز تھاکہ ہم شروع کریں اچھا اوکے پاکستان کا سرکاری پاسپورٹ ڈینے رنگا یا ہرے ہرے رنگا غلط احرام میں مصر ایران میں یا مصر میں مصر ٹھیک مادام کیوری کا تعلق پولینڈ یا پاکستان پاکستان غلط دوہا پورٹ قویت میں یا قطر میں قطر میں ٹھیک پاکستان کی قومی ترانے کا تقریباً دورہ نہیں ہے اسی سیکنڈ ایک سو اسی سیکنڈ ایک سو اسی ٹھیک قرآن کریم کو زبانی یا غلط قرآن کریم کو زبانی یاد کرنے والا قاتبِ قرآن یا حافظِ قرآن حافظِ قرآن ٹھیک تھائیلینڈ میں زبان تھائی یا انگریزی تھائی ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے اوکے اے سے پوچھتے ہیں سوالا ٹھیک ہے چلیں آئیے شبلی فراس کس کے بیٹے ہے فیض احمد فراس ٹھیک ہے ٹیکسلہ شہر کس مذہب کا مرکز بدمت یا عیسائیت بدمت ٹھیک تاج محل کی تعمیر سکسٹین تھرٹی ٹو یا سیونٹین ففٹی فور سیونٹین ففٹی فور غلط سکوٹلینڈ کا بڑا شہر گلاس کو یا سیڈنی گاز کو ٹھیک تاج محل کی تعمیر میں کوہ نور یا سفید سنگ مرمر کوہ نور غلط عربی میں روزہ سوم کو یا سلاس کو ٹھیک لندن کے میئر کا تعلق بنگلہ دیش سے پاکستان سے ٹھیک روس کا تعلق حکومت برلن یا موسکو موسکو ٹھیک سلطان الہند بابا بلشا یا خاجہ ہوئی نتین بابا بلشا غلط ہو گیا جواب وقت میں شاید کٹی نہ جائے آپ سے پوچھتا ہوں پارٹسمنٹ سی لگ رہا ہے کہ آپ جیت جائیں گی آپ سے پوچھتے ہیں تیس سیکنڈ جنا اسرائیل میں سفارت خانہ کھول لے والی پہلی ریاست گلف کی یو اے یا پاکستان یو اے ٹھیک نوبل حاصل گھاٹ کس نے لکھا پروین شاکر بانو کچسیا بانو کچسیا ٹھیک پہلا پاکستانی نور دوہزار ایک نائنٹین فورٹی نائن نائنٹین فورٹی نائن ٹھیک انٹرنیشنل ایٹومک اینرڈی ایجنسی کا ہیڈکورٹر ویانا یا ٹیکسس ٹیکسس غلط انٹرنیشنل ایٹومک اینرڈی ایجنسی کے ممبر ون سیونٹی ایٹ یا ٹوینٹی ٹو ٹیک ٹھیک پاکستان میں کتنے آئیں نافذ ہوئے تین یا تیرہ تین ٹھیک ملک برما کا نیا نام برمنگم یا میامار برمنگم غلط دنیا میں سب سے زیادہ ربڑ پاکستان میں یا تھائیلینڈ میں تھائیلینڈ میں تھائیلینڈ میں ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے لیکن میں قویٹلی نتیجہ ناؤنس کرتا ہوں آپ کے نمبر ہیں سو آپ کے نمبر ہیں ایک سو دس آخر میں آپ نے اچھا کمبیک کیا ہے لیکن ڈو بے احمانی آج کا مقابلہ پارٹسپرنٹ اے نے جیتا ہے ایک سو اسی نمبر کے ساتھ زبردر پرفارمنس کے ساتھ بہت بہت مبارک ایک چونڈ دے پڑک کے بات دوارہ آجر ہوتا ہے